کیا واقعی پاکسن کرکٹ بورڈ کسی مشکل میں ہے یا پاکسن کرکٹ بورڈ میں کچھ تبدیلیاں آنے والی ہیں یہ کہنا ہے اب سے تھوڑی دیر پہلے میں نے دو تین ویلوگرز اور سینئر سپورٹ جنلیسٹ ان کے پروگرام دیکھے تو ان سے ایسے دکھائی دے رہا ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکسن کرکٹ بورڈ میں تبدیلیاں آنے جا رہی ہے اور اس کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ جو پاکسن کرکٹ بورڈ کی مینمیٹ کمیٹی کے سربراہ زکاہ شف ہیں کیونکہ وہ انہیں فوری طور پر کلمبو سے واپس بلالیا گیا ہے اور اسلامباد میں ان کی ہائی پروفائل میٹنگز ہو رہی ہیں ان کے مستقبل کے حوالے سے اس بات میں کتنی صداقت ہے یہ تو کہنا کا بلس وقت ہے لیکن ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ جو ایشیا کب جس کا پاکسن میز بانتا اور اس کی اختتامی تقریب جس میں ٹرافی کو دیا جانا تھا وننگ ٹیم کو وہاں پر پاکسن کرکٹ بورڈ کے چیئرمنٹ کا نہ ہونا بہت سارے سوالات پیدا کرتا ہے اور ان سوالات کی وجہ سے جو ہمارے سینئر سپورٹ جنرلس ہیں ان کی جانب سے یہ بات کہی گئی ہے کہ شاید زکاہ شف ان مشکل میں ہیں اور پاکسن کرکٹ بورڈ ایک مشکل میں ہیں تو اب یہ دیکھنا ہے کہ اگلے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے جو ہیں وہ پاکسن کرکٹ کے حوالے سے بڑے اہم گردانے جا رہے ہیں اور خاص طور پر کیونکہ اب ایشیا کب کا جو سلسلہ تھا وہ تو ختم ہو گیا پاکسن کی میز بانی میں وہ ٹورنامنٹ کیسا ہوا یہ آپ لوگوں نے بھی دیکھ لیا کہ اس میں بارش سے متاثرہ یہ پورا ٹورنامنٹ رہا تو بارش نے مزہ کرکرا کر دیا ایشیا کب کیونکہ ونگو میں نہیں ہوا ملتان میں ہوا دہور میں ہوا کلمبو میں ہوا پھر کینڈی میں ہوا تو یہ یہ مختلف جگہ پر ہوتا ہوا یہ ٹورنامنٹ تو مکمل ہو گیا لیکن اس کا جو بہت ہی مختصر فائنل میچ ہوا یہ بھی کرکٹ کی طریقہ ایک انوکھا ہی واقعہ ہے کہ دو گھنٹے میں یا اکیس وورز میں فائنل اقتطام پذیر ہو گیا جس طرح میں نے آپ کو بتا رہا تھا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ مشکل میں ہے لیکن پاکستان کرکٹ کی اس وقت بہت احمد سروپیت ہے وہ اس حوالے سے بھی کہ آپ پاکستان نے ورلڈ کپ کھلنے کے لیے بھارت جانا ہے حکومت نے پاکستان ٹیم کو انو سی دیا ہوا ہے اور ایسے میں جب پاکستان ٹیم نے بھارت جا کر کھلنا ہے وہاں پر اگر پاکستان کرکٹ بورڈ میں انسٹیبلیٹی آتی ہے تو اس کا اثر قومت ٹیم کی کارکتگی پر بھی اثر انداز ہوگا لیکن میں آج اپنے اس پروگرام میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کھلاریوں کے درمیان کوئی ایسی سرد جنگ نہیں ہے کسی کے درمیان کوئی اختلافات نہیں ہے یہ کچھ لوگوں نے اس کو جان بوجھ کر ہوا دی ہے اور یہ ہوا اس لیے بھی دی ہے شاید ان کا کچھ اپنے ذاتی مقاصد ہوں لیکن پاکستان ٹیم اس وقت ون جنڈ ہے اور جس طرح آپ لوگوں کو بتایا گیا کہ نسیم شاہ انجرڈ ہے اور وہ ایک سال تک کرکٹ نہیں کھیل سکیں گے ایسی اطلاعات بھی صرف ذرائع ہیں وہ ذرائع کتنے باخبر ہیں با کتنے مضبوط ہیں کتنے وہ سچے ہیں یہ کہا نہیں جا سکتا کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے اپنے کسی بیان میں یہ نہیں کہا کہ نسیم شاہ مقام انجرڈ ہیں اور ان کو آرام کی ضرورت ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان کی انجریز کے حوالے سے یہی بھی صرف بتایا ہے کہ جلد انس کی انجریز کے حوالے سے اپ ڈیٹ کیا جائے گا لیکن میرے جو ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نسیم شاہ ورلڈ کپ کے لیے دستیاب ہوگا اور اس کو ایک سے ڈیڑھ ہفتہ آرام کی ضرورت ہے اور وہ بھارت کے خلاف جو میچ ہے احمد آباد میں کھلا جانا ہے اس کے لیے وہ دستیاب ہوں گے بہت خوش آئند بات ہے اگر ایسا ہوتا ہے لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ کو کسی طور پر بھی جوان کھلاری کی انجریز کے حوالے سے کوئی ایسا سٹیپ نہیں لینا چاہیے جس سے اس کا مستقبل جو ہے وہ مختصر ہو جائے کیونکہ ہم نے ماضی میں شہنشاہ افریدی کو جب کٹنے کی تکلیف ہوئی تو وہ بھی تقریباً ایک سال انٹرنیشن کرکٹ سے باہر ہے پھر اس کے بعد ان کی واپسی ہوئی اور انہوں نے اپنی واپسی بلکل فٹ ہو کر وہاں پر شاندار کارکتگی دکھائی جو ورلڈ کپ اسٹریلیا میں ہوا اسی میں ان کی واپسی ہوئی تھی اب نسیم شاہ کی انجریز کے حوالے سے اب پاکستان کرکٹ بورڈ جب تک پاکستان کرکٹ بورڈ افیشلی طور پر اس بات کا اعلان نہیں کرتا کہ نسیم شاہ جو ہیں وہ چھے ماہ تین ماہ یا چھے ہفتے وہ کرکٹ سے دور رہیں گے اس وقت تک ان کی انجریز کے حوالے سے کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن یہ بھی توقع کی جارسلی ہے دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ کرے وہ اس کی انجریز نیدہ نویت کی نہ ہو کیونکہ یہ بھی خبریں میڈیا میں گرزش کرتی رہی نسیم شاہ کا سکین کروایا گیا کندے کا اس میں سنجیدہ نویت کی کوئی انجریز سامنے نہیں آئی اور پاکستان ٹیم میڈیکل ٹیم جو ڈاکٹرز ہیں ان کی جانب سے بھی ایک تسلی والا بتایا گیا کہ کوئی سنجیدہ نویت کی ان کی انجریز نہیں ہے لیکن جب وہی پلیز آکے دبائی میں اپنا سکین یا ٹیس کرواتے ہیں تو اس میں ان کی انجریز کس طرح سنجیدہ نویت کی ہو جاتی ہے یہ تو اب پاکستان کرکٹ بورڈ کو وضاحت کرنی ہوگی پاکستان کرکٹ بورڈ بتائے کہ کیا نسیم شاہ کی انجریز واقعی سنجیدہ نویت کی ہے دوسری جانب پاکستان ٹیم کے جو چیف سلیکٹر ہیں ان سوام الحق ان کے حوالے سے بھی بڑی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ انہوں نے دو مرتبہ عوضے سے استیفہ دے دیا اور ان کا کچھ مطالبات ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ سے وہ مطالبات کیا ہیں شاید کچھ پیسے کے عریض کے حوالے سے ہے ان کے منتلی جو مہانہ ازازیہ ہے اس حوالے سے کوئی ان کے تحفظات ہیں لیکن ان سوام الحق ایک بڑا نام ہے ایک بڑا کھلاری ہے اور اس جیسے پلیئرز کے ساتھ اگر پاکستان کرکٹ بورڈ کو کانٹریکٹر بھی لیتا ہے تو اس میں کوئی موزائکہ نہیں ہے لیکن ان سوام الحق کو بھی چاہیے کہ وہ پاکستان کو دیکھیں نہ کہ صرف پیسے کو دیکھیں بائرحال کیونکہ دوسری جانب کپتان بابر آزم انہوں نے ایشیا کپ میں کچھ بڑی کارکردگی نہیں دکھائی جس کی وجہ سے وہ بھی تنقید کی ضد میں ہیں اور جس طرح ڈریسنگ روم میں کہا گیا انہوں نے اپنی آخری کتاب میں کھلاریوں کو کہا کہ وہ سب اپنی کارکردگی دیان دیں سب اپنے آپ کو ہیرو بنائیں تو ان کا کہنا بھی دروس تھا کہ جب تک ہم اپنے آپ کو خود ہیرو نہیں بنائیں گے خود اچھی کارکردگی نکھائیں گے تو ہمیں کوئی ہیرو نہیں مانے گا بہرحال بابر آزم کو اس وقت سپورٹ کی ضرورت ہے اور میں سمجھتا ہوں ہمارے شائعکین کرکٹ بابر آزم سے بہت پیار کرتے ہیں کرکٹ لورز جو یہاں پر پاکستان میں موجود ہیں دنیا بھر میں موجود ہیں وہ بابر آزم سے پیار کرتے ہیں اب بابر آزم خود رنز کرے گا جب کپتان خود رنز کرے گا تو پھر باقی ماندہ پلیئرز کو بھی اس کے لیے جواب دے ہونا پڑے گا لیکن جس طرح کہا جا رہا ہے کہ فلان کو شامل کر لو فلان کو شامل کر لو اپنی لائکنگ ڈس لائکنگ یہاں پر شو کی جاری ہے لیکن میرا خیال ہے چیف سیلیکٹر اور کپتان بہتر سمجھتے ہیں کہ کس سکوارڈ کے ساتھ انہوں نے میدان میں اترنا ہے ناظرین یہ تھا میرا آج کا پروگرام جس میں میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا شاید پاکستان کرکٹ بورڈ ان مشکل میں ہے ان ٹربل ہے اور اسی طرح جو چیف سیلیکٹر ہیں انزمام الحق ان کی جانب سے کچھ مطالبات کہے جا رہے ہیں میڈیا میں آئی ہیں کہ دو مرضوات صیفہ دیا گیا اسی طرح کپتان بابرازوں کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے جو ڈریسنگ روم کا اندرونی کہانی ہے وہ کسی طور پر باہر نہیں آنی چاہیے اور پاکستان کرکٹ بورڈ کو اس حوالے سے بھی دیکھنا چاہیے کہ اس اندرونی کہانی میں کون کون وہاں پر موجود تھا جس نے یہ خبر باہر پہنچائی کہ بابرازم نے کیا کچھ کہا اور کہ کیونکہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ ضرورت سے زیادہ خبر کو ہوا دے دی جاتی ہے کہ وہ یہ بھی ہوا یہ بھی ہوا تو لہذا اس پر بھی پاکستان کرکٹ بورڈ کو نظر رکھنی چاہیے کہ اس جو اس وقت ڈریسنگ روم میں کون کون تھا اور کس نے ایسی حرکت کی کس نے اپنے ذاتی مقاصد کو استعمال کیا اور کس نے ایسی خبر باہر لے کی بہرحال کوئی بات نہیں یہ باتیں ہوتی ہیں جب کامیابیاں ہوتی ہیں تو ہم شادیانے بھی بجاتے ہیں اور جب نکامیاں ہوتی ہیں تو اس وقت تنقید کا سامنا تو کرنا پڑتا ہی ہے اب بابرازم الیون کا جو اگلا امدحان ہے ورلڈ کپ ہے اور ورلڈ کپ کے حوالے سے میں آپ کو اپڈیٹ دیتا رہوں گا اجاز اللہ حافظ